ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آل آج میں آپ کے لئے جو یہ ویڈیو لے کر رہا ہوں دیکھئے اس شیئر پر نظر رکھو نظر رکھو گراوٹ دے گی انویسٹمنٹ کا موقع اب دیکھئے گراوٹ دے گی انویسٹمنٹ کا موقع مطلب آنے والے ٹائم میں اگر جب بھی اس میں والیٹلیٹی دکھتی ہے اور یہ شیئر سور پر دو سور پر تھوڑا نیچے آتا ہے تو ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہوگی آپ کے لئے موقع ہوگا آپ کے لئے اور ساتھ میں آپ ان شیئر میں زیادہ انویسٹمنٹ نہیں میں تو یہ کہوں گا ایک ریٹیل انویسٹر کو اگر ایک لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ اس کو توڑ توڑ کے کرے پانچ پاس ہزار کی ایسائی پی کر کے کرے ڈائیورسی فائیڈ پورٹ فولیو بنا کے کرے الگ الگ سٹاکس میں ایک بینک کا شیئر ایک ایف ایم سی جی کا شیئر ایک فائننس کا شیئر ایک ریالٹی سیکٹر کا ایک انفرسکٹر سیکٹر کا اس طریقے سے انویسٹ کرے تو آپ کو مطلب در نہیں رہے گا اگر آپ کا پورٹ فولیو ڈائیورسی پیٹھے تو آپ کو ڈر نہیں رہے گا زیادہ اگر آپ کا ایک لاکھ کا پورٹ فولیو آپ بنا رہے ہو تو پانچ پاس ہزار دس دس ہزار کر کے ایسے توڑی ہے انویسٹمنٹ کو اور یہ نہیں کہ ایک سانس سارا انویسٹ کر دو تو وہاں پر لاؤسز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ریکوری آپ کرنی پاتے ہو تو چلیے بات کرتے ہیں اس شیئر کے بارے میں جہاں پہ پانچ پاس شیئر کر کے آپ ایسے پی کر سکتے ہو جیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی پانچ ہزار کے اراؤن کی آپ کو انویسٹمنٹ پڑے گی اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آکن کو پریس کر لیں جیسے آپ کو نوٹیفکیشن آتی رہے گی تو ہم بات کر رہے ہیں کوٹیک مہندرہ بینک لیمٹیٹ کی کوٹیک مہندرہ بینک میں کافی حلچل چل دیا ابھی کچھ دینوں سے تو کبھی شیئر اوپر جاتا کبھی نیچہ آ جاتا تو اس طریقے سے اپ ڈاؤن چل رہا ہے ایک والیٹی لٹی دیکھ رہی ہے تو دیکھیں چبردست شیئر ہے یہ اگر آپ دیکھیں ایس ڈی ایپ سی بینک اس کے بعد سیکنڈ نیمبر پر پرائیوٹ بینکنگ سیکٹر میں کوٹیک مہندرہ بینک آتا ہے ڈاؤپ کا سٹاک یہ میں کہوں گا اس کو ریٹیل بینکنگ سیگمیٹ بھی بارہ سو چھتیس کا پرائیس ہے بوک ویلی دو سو چو سٹ کی ہے فنڈامنٹلی سٹرانگ سٹاک آپ خود دیکھیں ریٹرن آن ایکوٹی دیکھیں سیلز گروہ 24 پرسنٹ کی سیلز گروہ بڑھیا سب چیز بڑھیا لیکن یہاں پہ آر بی آئی نے اوڈائ کوٹیک جی کو کہا تھا بھیا اپنے ہولڈنگ کم کر دیجئے اور ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئین جی نے آئین جی جو گروپ ہے آئین جی ویشہ وینک کو ایکوائر کہتا تھا کوٹیک میں اس میں سے آئین جی نے اپنے 3 پرسنٹ 3 پرسنٹ سٹیک جو ہے بیچے تھے جس کی وجہ سے شیئر میں جبردست گراؤٹ آئی تھی لیکن اب یہاں سے انہوں نے آر بی آئی کو کیونکہ اوڈائ کوٹیک جی کو اپنے جو ہے پروبورٹر ہولڈنگ کو نیچھے کرنا ہے تو وہاں پہ آر بی آئی نے کہا تھا انہوں نے ابھی کیا ان کو آر بی آئی نے گائیڈ لائن دی ہے کہ تو آپ جو 43 پرسنٹ کا آپ کا فورن پورٹفولیو انویسٹر کا ہے کہ فورن انویسٹر کتنا انویسٹ کرتے ہیں اس کو بڑھا کے 45 کر دیا ہے مطلب ایک پوزیٹیو نیوز میں کہوں گا یہاں پہ کوٹک کے لیے کہ فورن ایف بی آئی یہاں پہ دو پرسنٹ اور انویسٹ کر سکتے ہیں تو فورن انویسٹر جب آتا ہے تو شیئر میں ایک مجبوطی سی دیکھتی ہے کہ باہر کے لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور بھر بھر کے انویسٹ کر رہے ہیں تو بڑھیا بات ہے چلیے اچھا اس کا شیئر کا زیادہ اثر دیکھنے کو آج ملا نہیں مارکٹ میں لیکن آنے والے ٹائم میں اگر فورن انویسٹر اس میں دو پرسنٹ سٹیک یہاں پہ بائی کرتے ہیں آئین جی نکل چکا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا جگہ کھالی تھی اس کو ایف آئی آئی اس میں انویسٹمنٹ کی جو لیمٹ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے چلیے بڑھیا بات ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں ٹیکنیکل لیبل پہ کوٹک پہندرہ بینک ابھی کچھ ٹائم پہلے یہ شیئر چودہ سو سے گر کے ہزار روپے تک آ گیا تھا مطلب بڑھیا ٹائم تھا چار سو روپے ڈاؤن تھا بڑھیا ٹائم تھا اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا پھر شیئر 1100 level پہ entry بہت بڑھیا رہے گی ہزار روپے ہم یہاں پہ wait نہیں کر سکتے لیکن 1100 1100 کے level پہ بہت بڑھیا رہے گا یہ شیئر لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب گراؤٹ آئے گی تو یہ انہی level تک گرے گا اس سے اور بھی زیادہ نیچے گر سکتا ہے لیکن جو ہی trend line یہاں پہ technical چیزیں بتا رہی ہے وہ انہی levels پہ ایک بڑھیا opportunity دیکھ رہی ہے کوٹک مہندرہ بینک نے آج کی ڈیٹ میں دیکھیں 1235 کا پرائیس کا چل رہا ہے اور نیسی میں 1236 کا پرائیس چل رہا ہے تو امید کرتا آپ کے ویڈیو اچھا لگا ہوگا زیادہ اس میں پانچ پاس شیئر کر کے انویسٹمنٹ سائی پی کائنڈ آب جیسے پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار یہ کوسٹنگ کر کے اس طریقے سے ریگولیٹ کر کے ایک بڑھیا ریٹان دے سکتا ہے یہ شیئر آنے والے ٹائم میں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے لائک کیجئے چینل سبسکرائب نہیں کرتا تو پریز سبسکرائب ضرور کرلائے بیل آئکن کو پریس کرلائے جسے آپ کو نوٹیفکیشن آتی رہے گی thank you thank you for watching the video